اللہ کے نام سے شروع رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود بھیجا کرو دل چھوٹا نہ کرو ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے میرا رب ہزار رہ سے نکال دیتا ہے جب مکان ایک جیسے تھے تب انسان بھی ایک جیسے تھے اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی گلتیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے کوئی بھی سفر ناکام نہیں ہوتا مندل نہ بھی ملے تو راست سے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں ظرف رکھتے تو جان لیتے جب بھی ایک شکایت ہے یہ دنیا مقافات عمل ہے آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے بے ازتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے زبردستی کی محبتوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں کسی کا بھلا نہ کر سکیں تو کسی کا بورا کرنے کی بھی کوشش مت کیجئے دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں اچھے کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت کم پھڑتی ہے اچھے دل اور ارادے کی زیادہ گناہ کا پتہ چلنے پر بھی گناہ کرنے والا سب سے بڑا جائل ہے خاک میں مل جاتے ہیں سب خسارے جب میرا رب نوازتا ہے نہ تم میری تکلیف سمجھ سکتے ہو اور نہ میں تمہاری زندگی کی اکثر جنگے ہمیں خود تنہائی لڑنی پڑتی ہیں ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے میار کے مطابق ہوتے ہیں ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیچ کے اندر درخت جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے اللہ سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے